تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن اسی ہفتے متوقع شیڈیول کل جاری ہوگا شیرف ظلمروت کہتے ہیں قانونی قدغن کے باعث پی ٹی آئی چیرمن انٹرا پارٹی انتقابات میں حصہ نہیں لیں گے ترجمان پی ٹی آئی شعب شاہین کی شیرف ظلمروت کے دعوے کی تردید کہا پی ٹی آئی چیرمن کی دست برداری کا فیصلہ نہیں ہوا اغوان آزم الامور کی دفتر خارجہ طلبی بنو حملے میں ملوث اناثر کی رفتاری کا مطالبہ اغوانی سفارت خانے کی نمائندے پر واضح کر دیا گیا کہ اغوانستان نے ایکشن نہ لیا تو پاکستان کاروائی کا حق رکھتا ہے الازیزیہ اور ایون فیل ریفرنس میں نواز شریف اور نیاب کی اپیلیں کل سماعت کے لیے مقرر اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس گل حسن اور انزیب سماعت کریں گے نئیر بخاری پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے سیکیٹری جنرل مقرر آصف زرداری نے منظوری دے دی فرط اللہ باور نے چند روز پہلے عہدہ چھوڑ دیا تھا اور بھارتی ریاست اتراکنڈ میں سرنگ میں پھسے دو مزدوروں کو سترہ روز بعد نکال لیا گیا چودہ ابھی تک پھسے ہوئے ہیں موسیقی